موسیقی 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 دھیرے چلو دھیرے چلو اس لیے نہیں کہ باقی سب ہی دیز دیز چل رہے ہیں اور دھیرے چل کر تم سب سے الگ دکھو گے اس لیے تو اور بھی نہیں کہ بھاگتے بھاگتے تھک گئے ہو اور تھوڑا سستہ لینا چاہتے ہو دھیرے چلو اس لیے کہ دھیرے چل کر ہی کام کی جگہوں تک پہنچ پاؤ گے کئی چیزیں کئی جگہیں تیز چلنے پر دیکھتی ہی نہیں بہت ساری منظریں پاہر کر جانے کے بعد لگتا ہے کہ جہاں پہنچنا تھا وہ کہیں پیچھے چھوٹ چکا ہے دھیرے چلو کہ ابھی تو یہ تیز چلنے سے زیادہ مشکل ہے ذرا سا قدم رکھتے ہی لڑک جانے جیسا احساس ہوتا ہے پیرو تلے کو چل جانا اندھیرے میں کھو جانا گمنامی میں سو جانا ان سب میں اس سے برا کیا ہے جہاں تیز چل کر تم پہنچنے والے ہو جی تو یہ کویتہ ہم نے آپ کو اس لیے بھی سنائی وہ تو آپ بعد میں کہیں گے کہ کویتہ سے گزر کر آپ کو کیا احساس پیدا ہوئے لیکن ایک زندگی جو تھیٹر کی طرف آتے آتے اور پھر سنما کی طرف آئی اور ابھی سنما اور تھیٹر سب ایک ساتھ آپ کا چلتا ہے لیکن جو راہ آپ نے چنی اور جو ارادہ کر کے آپ آئے وہ تو ایک ہوتا ہے پھر زندگی کی شرطیں دوسری ہوتی ہیں اور دونوں میں کئی بار وہ ایک ہمیشہ دند چلتا رہتا ہے تو ابھی اس وقت جبکہ آج ہم چرچہ کر رہے ہیں اور کل آپ کی پتنی کا جنبن بھی ہے تو ہم آپ کو بدھائی دیتے ہیں اس موقع پہ بہت شکریہ مجھے پتا نہیں میں اس پر کیا کہوں مطلب بہت شکریہ پہ پریوار پہ کہوں یا اپنی یاترہ پہ کہوں کیونکہ جو یاترہ ہے اس کا جو سوروپ ہو بدلتا رہتا ہے ہر ہر فیز میں ایک نیا وہ لے لیتا ہے لیکن جو آپ نے قویتہ پتہ نہیں کیسے آپ نے یہ چنی سنائی مجھے اس میں جو اس کا جو جو سار ہے وہ اصل میں لگ بھگ میرے جیون سے اس کا ایک بہت گہرا سمبند ہے اور میں اسی طرح کا کھن میں اس کھن میں اس وقت میں جینے والا ویکٹی ہوں بہت دور کی نہیں سوچتا ہوں اور نہیں بہت عتید سے کنیکٹڈ ہوں کنیکٹڈ تو ہوں پر میرے پاس بہت سی عادے نہیں ہیں عتید کی میری میری کمزور ہے یا آداش کمزور ہے تو مجھے بہت چیزیں عاد نہیں رہتی ہیں تو یا مطلب یہ یا میں اس کا سکھ بھوگ رہا ہوں بس ہاں کیونکہ دیکھئے کہ ایک طبیعت ہوتی ہے انسان کی وہ بنتی ہے ورشوں میں بنتی ہے لیکن اس سے اسے پیار بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ والا میں ہوں اور یہ والی میری پروفیشنل کمپلشنز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوں کبھی اگر چوائس ہو تو انسان ویسے ہی رہنا چاہتا ہے جیسا وہ خواب لے کر چلتا ہے جب چوائسلس ہیں آپ تو پھر آپ اسی نورمل ریٹ کی بھٹی میں اپنے آپ کو جھوکتے ہیں تھوڑا کڑتے ہیں تھوڑا لڑتے ہیں لیکن آخر کار ایک شانتی اور ایک چین آپ کو اس جیون میں ملتا ہے چونکہ آپ کا پڑھنے لکھنے سے کبیتاؤں سے اور ایک ایتھائریل دنیا سے آپ کا بڑا سمبند ہے بہت نزدیکی سمبند ہے اس لیے بھی میں نے یہ کبیتہ مجھے ایسا لگا کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ نے کہا کہ ہاں مطلب وہ کہیں بیٹھتی ہے تو ریوہ کے ایک شاید چھوٹے سے غصبے یا گاؤں میں آپ کا جنم ہوا تو کچھ ہمیں بتائیے کہ کس طرح کا پریوار آپ کا وہاں ہے ریوہ سے 80 کلومیٹر دور الہوہ سے زیادہ قریب پڑتا ہے الہوہ سے 40 کلومیٹر دور بیچ میں ہمارا گاؤں ہیں اماؤں تو وہاں میرا جنم ہوا گاؤں میں ہوا اور بہت سمپن پریوار نہیں تھا سمپن تو قطعی نہیں تھا کیونکہ میرے پتا جی جو گرینڈ فادر تھے وہ کسان تھے اور کچھ بہت زمین تھی نہیں بہت سارے جانور تھے جہاں تک مجھے آدھے گھوڑی تھی کالی گھوڑی تھی ہمارے پاس اور بہت ساری گائیں تھی بہت سارے بیل تھے بھینس مطلب اور جو دودھ ہوتا تو اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کی میرے لئے چونکہ میں پہلا بچہ تھا گرینڈ کرتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ میرے لئے بھی کافی ہوتا تھا وہ تو میں جب بڑا ہوتا گئے تو میں نے سوچا کہ یہ سب تھی کیوں اور اس سے میرے دادہ جو کتنا عدبوت لگاو تھا کی مطلب ان کا پورا جیون ان کے اردگرد گھومتا تھا اور سروائیول کے لئے بہت ساری چیزیں کرتے تھے جو گھوڑی تھی اصل میں مجھے بچپر میں لگتا تھا کہ مہار پاس گھوڑی ہے لیکن اصل میں گھوڑی پتھر ڈھونے کے کام آتی تھی جو پٹ پر ہمارے ہاں ہوتا تھا ندی کا وہاں سے پتھر ڈھو کر کے وہ تو ایک طرح سے مزدوری تھی جو وہ کرتے تھے کسانی بھی کرتے تھے لیکن مزدوری کبھی پرکٹ روپ میں نہیں رامان پریوار ہوتا تھا تو اس میں مزدوری تو کیسے سوکار کی جائے گی تو اکاد بیگھا ڈیڑھ بیگھا جو بھی کھیت ان کے حصے آیا ہوگا اس سمیں تو یہاں لیکن مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں کہاں ہوں کس پیس میں ہوں مجھے میں ننگے پر گھومتا تھا اور جو انیشل جو یرز تھے وہ گاؤں میں بیتے تھے تو مطلب پورا جیون گاؤں میں بیتا ہے ٹکڑوں میں لیکن جو انیشل چھ سات سال تھے پرابلی یا پانچ چھ سال تھے تو وہ گاؤں میں تھے تو کس سے ضرور ہم نے کافی سنے ہیں چاچاؤں سے دکھ بھرے کس سے دکھ کے کس سے جو ہمارے مانہ سپٹل پر بہت گہرا چھاپ چھوڑتے ہیں کی کیسے ہی انہوں نے سنگھرش کیا کیسے میرے پیتا جی راملیلا کرتے تھے اور ان کو ہی نام میں بنیائن ملتی تھے تو علاقے بھائیوں میں مارتے تھے کیسے وہ بھاگ کر کے جو جو سکول میں چوکیدار تھے تو ان کے پیسے سے جو ان کو بچتا تھا وہ انہوں نے دیا تھا گھر سے بھاگنے کے لیے کہ میں جا کے بھرتی ہو جاتا ہوں یہ کہ بھرتی ہے تو یہ سارے کس سے مجھے سننے کو میرے ہیں اور کچھ کچھ ہی جو ہیں یہ مجھے یاد ہیں مجھے یہ یاد ہے کہ کتنا سنگرش کرنے میرے گرینڈ فادر میرے گرینڈ مادر اور میرے چاچا لوگ اور جب آج تک ہمارے گھر میں مطلب ہمارے گاؤں میں گھر بن رہا ہے پکا مکان ہے بہت بڑا لیکن ابھی بھی گھر بن رہا ہے اور میں نے بچپن سے صرف گھر بنتے ہوئی دیکھا ہے اور انتر صرف اتنا آ گیا کہ اس سے میں گھر پورا پریوار بناتا تھا اب گھر بنانے والے آپ حائر کرتے ہیں لوگوں کو جو گھر بناتے ہیں اور آپ ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں آپ ان کو صرف نردیشت کرتے ہیں کہ آپ یہ کیجئے یہ کیجئے میرے چاچا جو ہیں چھوٹے والے چاچا ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ ابھی بھی ان کا بس چلے تو وہ گڑھا کھوڑنے لگیں مٹی کھوڑنے لگیں نیو کھوڑنے لگیں کیونکہ انہوں نے جیون بھر بہی کیا ہے تو جتنے گھر بنے ہمارے وہ سب پریبار تو یہ اس طرح کا کچھ ایک بیک گراؤنڈ تھا جہاں میں پڑھ رہا تھا اس کے بعد پیتا جی جب چونکہ فوج میں تھے اور ان کا یہ سپنا تھا کہ بچے پڑھیں تو اس وجہ سے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے ماں ماں کو اور مجھے اور پھر میں ان کے ساتھ جہاں جہاں فوج ان کو لے گئی وہاں میں سنٹر سکول میں ان کے ساتھ یاترہ کرتا رہا ٹریویل کرتا رہا اور گاؤں میں میں باروی تک جب بھی گاؤں میں آئے میں تو میں ننگے پہری رہتا تھا اور اس کا مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آئے میں کبھی چپل پہنتا ہی نہیں تھا جانگیا تھا دھاری دار جو جانگیا ہوتا تھا وہ پہنتا تھا بنیائن پہنتا تھا اور یا مطلب عدود تھا عدود تھا مطلب مجھے تو اور ابھی جب میں گھر بنوا رہا ہوں تو میرے گھر سے کافی ویروض ہو رہا ہے پتنی کہتے ہیں کہ کہیں فارم ہوس لے لیتے ہیں یہاں پہ بمبئی کے باہر اگر پیسہ ہے تو وہاں کیوں ہم لوگ بنا رہے ہیں جہاں گھونگٹ میں رہنا ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں اور میں نے کہا جو بدلاؤ وہ دوسرے دھرم سے ہیں اور یہ ہمارے پریوار نے ہمارے گاؤں میں ہوا ہے جو یہ بیاء ہوا ہے جب ہوا تھا تو گاؤں والوں کو نہیں پتا تھا پریوار کو ظاہر پتا تھا اور کوئی بہت بڑا ورود نہیں ہوا پریوار سے انیشل جو ورود ہوتا ہے جو کسی دوسرے دھرم والے کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت خطرناک ہوتے ہیں تو میں کہا کہ وہ بھی یہ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں ہم بہت خطرناک ہوتے ہیں تو خیر تو ان کو یہ لگتا ہے کہ لگ رہا تھا رومانی ہے اس کا ریالیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ان کا اپنا جیون ہے وہ اپنے طرح سے جیئے گے اپنی چوئیز ان کی ہوں گی پر آپ کسی طرح سے پاسٹ کو پکڑے نانا چاہتے ہیں تو سمبھوت وہ بھی ایک جی تو میں جی آپ نے کہا کہ آپ کے پتہ جو پھر فوج میں کام کرنے لگے اور ان کی اچھا تھی بچے پڑھیں تو ان کے کتنے بچے یعنی آپ کتنے بھائی بہن ہم لوگ دو بھائی ہیں دو بہن سب سے بڑے سب سے بڑے آپ تو آپ کا نام کمد مشرا اور دوسرے بھائی کا نام انراغ مشرا اچھا تو آپ کو یہ اکثر فیس کرنا ہوتا ہوگا کہ آپ اگر اپنا نام کے آگے جنڈر سپیسیفائی نہیں کیا تو کوئی آپ کو مہیلہ سبج کئی بار ہوا ہے ان فیکٹ ابھی تک ہوتا ہے لوگ فون کرتے ہیں کہ میڈم کر کے فون کرتے ہوں میں اس کو سوکار کرتا کیے تو نام اس طرف جاتا ہے تو آپ بدل بھی سکتے ہیں میں نے کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا ان کومن بھی نہیں ہے ہوتنے ہیں نام لیکن اب یہ ہے کہ آپ کا پیشہ ہے کہ بار بار لوگ فون کریں گے اور بہنوں کے نام ایک ششی ہیں جو میرے سے کیلے آپ ہیں جن کا رجحان اس طرف ہوا رجحان تو میرے بھائی بہت زبردست تھا لیکن وہ میری وجہ سے بیچارہ کچھ نہیں کر بائے چونکہ میں اس فیلڈ میں تھا جہاں اتنا سیکیورٹیز ہیں کہ میں military school میں پڑھا بورڈنگ میں پڑھا میں پہلا بچھا تھا پڑھنے کے لئے ڈالا اور اچھے ملے لیکن اس کو وہاں نہیں بھیجا کیونکہ ایک بیٹا وہاں تھا تھوڑا سا پریبار سے کٹا ہوا تھا اور ان کو لگا کہ یہ بھی کٹ جائے پریبار سے میں سالوں سال میں یہ مان کے چلتا تھا کہ پریبار تو ہے تو آپ اپنی مان میں کہ وہ تو ہی اور وہ نوم ہمارے اس میں جیسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو پریبار کے ساتھ رہنا تھا تو ظاہر ہے اس کی جس کو ایکسپوزر ہے وہ لیمیٹیڈ تھی کیونکہ اس سمیح تک پیتاج اریوا میں آگئے تھے تو کینڈری ویدیال اریوا میں پڑھ رہا تھا تو اس کے پاس وہ ایکسپوزر نہیں تھا اور اس کے پاس ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ کوئی جاپ کرنا ہے تو اس کی محنت تو اس چاچا کے رڑکے تو ان کا کہیں وہ جو دبا کچلا جو ایک سپنا میری ویجے سے دبا رہ گیا تو یا تو زاہر ان کا تھا کیونکہ پیتاجی روزہان تھا پیتاجی راملیلا کرتے تھے فوج میں بھی تو ناٹک ویدر کرتے تھے اور بیسکلی بہت اچھے پرفارمر تھے وہ ہر جگہ وہ کبھی جھیمتے نہیں تھے میں بہت جھیمتا ہوں تو کہیں بھی کوئی بھی سپیس ان کو دکھ جائے تو وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے پرفارمنس لے کر کہ قویتہ ہو گانا ہو کسی کی ممکری کرنی ہو وہ سارے چیزیں تو بہت اچھا گاتے تھے میں بھی سراؤ بھائی میں دلچسپی تھی اس کی لیکن وہ ایچ آر ہے آپ نے کچھ ایک انٹریوز بھی یہ بات ظاہر کی ہے کہ آپ شروع میں سوچتے تھے کہ آرمی میں بھی چلا جاؤں اور تھیٹر بھی کرتا رہوں لیکن بعد پہ پتا چلا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی پھر آپ نے جو سی ڈی ایس اور ایس ایس بی وغیرہ بھی کچھ ٹرائی کیا لیکن آخر کار تو آپ تھیٹر میں ہی آئے آرمی والا سمجھ میں آتی یہ بات کہ آپ ایک ایس سکول میں بھی پڑ رہے تھے پھر آپ کے پتا کا بھی تھوڑا اور کاؤنٹر سے یاد کریں تو کیا یاد آتی مجھے اصل میں بہت ٹکڑوں میں دو چیزیں ہیں ایک تو ملیٹری سکول میں جانے سے پہلے میں نے پتا جی کو منچ پہ دیکھا تھا پتھر راج چوہان کی آنکھ ایک ناٹک تھا وہ کرتے تھے فوج میں تھے تو انہ نے کیا دیکھا تھا اور میں نے ان کو دیتے ہوئے دیکھا ہے اور میں مسمرائز ہوکے ان کو سنتا تھا بچوں کو میرے بچے کو ہوتی کہ اگر میں پر فارم کرنے لگوں تو میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا ہے کہ مد کیجئے لیکن میں ان کو ادبوت کالاتے تو مجھے اچھا لگتا تھا تو یہ دو مومنٹس ہیں جو میرے میرے گرینڈ فادر کا بہت زبردست کیونکہ رامائن پڑتے ہوئے اکثر رونے لگتے تھے پڑتے پڑتے بھی جا رہے رو بھی رہے پوجا بھی کر رہے ٹیکہ بھی لگا رہے اور آنسو بھی گر رہے اور مجھے کبھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا ہے اس میں کیا ہے شب میں کیا ہے جو سالوں سال پڑھ رہے سالوں سال وہ ہی یہ پہ بات تیچ کرتی ہے یہ سب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تب مجھے لگا اور تب مجھے ان کا اصل میں تو وہ سارے جو elements ہیں رات میں جو ہمارا محول تھا وہ بہت زبردست محول تھا سپورٹ کا اور جنریشن بھی ایسی تھی جہاں پہ اتنا کمپیٹیشن کو اتنا بہت نہیں دیا جاتا تھا کہ آپ کو پڑھائی میں تو تھیٹر ہمارے یہاں بہت ہوتا تھا مطلب ایک تو انٹر ہاؤس کمپیٹیشن ہوتے تھے پھر اس کے اوپر سکٹ ہوتا تھا اسیمبلی میں سکس سیونت ایٹ والے بچے ہوتے تھے وہ مہینے میں ایک بار سکٹ کرتے تھے اور وہ باکسنگ رنگ میں ہوتا تو سیٹرڈی کے اسیمبلی باکسنگ رنگ میں ہوتی تھی چاروں طرف آڈی آڈینس بیٹھتی تھی میں نصیر صاحب کی ایک فلم دیکھی تھی پار اس سمیں تو اس نے میرے اثر کیا تھا کہ مجھے اس طرح بھی نیتہ بننا ہے تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کی تھی کیا ہوتا ہے تھی ٹیچر تھے پتھاڑے سر تھے جناردن سر ان لوگوں جس طرح ناٹک ہمارے ساتھ کیے وہ مراتھی ناٹکوں کو لے ہندی منو آت کرتے تو پرفارم کرواتے تھے اس طرح کمیٹمنٹ تھا گریگ ٹرائجی شیخ سپیر یہ سب سکول میں ہم لوگ کرتے تھے تو اور چمتکار ہوتا تھا تو جب دو پات رگر گریگ ٹرائجی میں لڑ رہے ہیں تالواروں سے چنگاریاں ہم تک آتی تھے ویچ سینز ہوتے تھے تو ہم کو ہوا میں چلتے ہو لوگ دیکھتے تھے میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں جب میں امیچے تھیٹر کرنا شروع کی بھوپال میں تب بھی مجھے لگتا تھا ہمارا سٹینڈر بہت سکول کا سٹینڈر جب تک میں نے علق نندن جی کے ناٹک نہیں دیکھ لئے تھے چندہ بیڑ بھارو دون کے ناٹک جب میں دیکھنے شروع کہ تب مجھے پتا چلا کہ تھیٹر یہ ہوتا ہے منج پر پیش ہونے کا کیا آپ کو اس کی یاد کیا ہے پہلی بار جب آپ منج پہ اترہ تھا میرے دوستی ہم نہیں چھوڑیں گ گانا تھا شاید میرے پتا جی فوج میں تھا میں مجھے نہیں پتا میں کیسے گائے میں اور میرا دوست تھا ہم نے پورا گائے بھی نہیں بس مجھے یاد ہے کہ گانا ہم نے ایک ناٹک کیا تھا جب رنجیت ہاؤس میں تھے تو رنجیت ہاؤس جونیر ہاؤس تھا تو اپنا ناٹک پیش کرتا تھا تو اس میں میں پنڈیت بنا تھا یہ مجھے یاد ہے باقی جو بھومی گائیں یاد ہیں سکول کی اس میں جو بھگیا بچ حرام کی ہم نے کیا تھا اس میں مجھے یاد لیکن یہ پنڈیت مجھے یاد ہے کہ میں پنڈیت بنا تھا کیسا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا جہاں سے لوگوں نے پرفارمنس کو ریکنائز کرنا شروع کیا جب جب انٹر ہاؤس کمپیٹیشن سمانے شروع ہوئے تو جب کمیٹمنٹ آنا شروع ہوا ہم نے اپنے میتھرڈ ڈھونڈ شروع کیے جو بھی راجک میتھرڈ تھے اس سمان کی ایک ناٹک ہم نے کیا تھا یہ موت بھی شرمائی مراتی ناٹک تھا ایتھے ایسا کچھ نفش شاید میں غلط بول رہا ہوں تو پتھاڑ سن نے اس کو انواد تو اس میں بہت سیکریٹیو ہوتا تھا ناٹک ہم لوگ کمپیٹیشن تو یہ چھوٹی موٹی جو میموریز ہیں یا یا ارنجزی والا بھگیا باچ حرام کی اس میں جو وہ کرنے کا جس اپنے آپ اپنا میرے دوست کے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر تھا تو ہم جا کر دیالوج اس میں چھوٹیو مجھے ناٹک لیکن تب تک مجھے نہیں پتا تھا میں جب سکول سے پاس آٹ ہو اور ٹرین میں بیٹھا تو میں پتھاڑے سر کو کہا تھا کہ زندگی کے بعد تھیرٹر کروں گا مجھے اس کا مطلب بھی نہیں پتا تھا میں جو کہہ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا چونکہ میں بھوپال آیا اور میں بھوپال میں آیا تو چونکہ ہم سات سال بورڈنگ میں اور ایک ترہ کے ماحول میں تھے میرا کوئی پتا جی کا بہت بڑا میرے مجھے لے کر اس فیل کو لے کر ان کے دلچسپی شاید ان کی بھاو نہ رہی ہوگی تو انہوں نے کبھی اس سے ڈسکریج نہیں کیا حالان کہ جنریشن کو بلانگ کرتے تھے جہاں پہ نوکری ہونا بہت ضروری تھا لیکن کبھی انہوں نے مجھے احساس نہیں دیا کہ تم کو یہ کرنا چاہیے اور یہ secondary رکھ انہوں نے کہا کرو دیکھتے کیا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ سکول پورا کر کے جب آپ ٹرین میں بیٹھے تو کہاں جا رہے تھے شاید بھوپال جا رہے تھے اور بھوپال آکر آپ کیا کرنے والے تھے پڑھائی کیا پوری کرنے مالے تھے گریجویشن کرنے والے تھے گریجویشن وہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کیونکہ میں سپورٹس میں بہت بہت اچھا محول ہوگا ریجن کالیج اف ایجوکیشن میں جوان کر لیتا ہوں یہاں سپورٹس پھر سپورٹس سکول جہاسی میں وہاں کا بھی تھا تو خیر میں ریجن کالیج اف ایجوکیشن جوان کیا ایک ہفتے مجھے ریلائز ہوا کہ یہاں تو کچھ نہیں کوئی سپورٹس نہیں کھلتا سپورٹس پڑے ہوئے تو میں چھوڑ دیا پھر حمیدیا کالیج جوان کیا چونکہ وہاں تھیٹر کا محول تھا اور تب تک workshop جوان کر چکا تھا پیتا جوان کر اس کا بھی عرب خیصہ ہے میں جب انٹیوی دینے گیا ورک شاپ میں اور میں نے پرفارم کیا تو الگدہ بولتے ہیں کہ پیتا جی نے سکھایا یہ پرفارم ہے نہیں تو میں نے خود ہی دیار کیا اور مجھے ریلائز ہو آگے ہاں پرفارم کر کے گئے اور پہلے تو شاید میرا ہوا اس لیے اس وجہ سے تھا کہ میرے پیتا جی کا انٹریس دیکھتے ہوئے کہ باپ اپنے بیٹے کو ٹھیٹر ورکشاپ میں لانا چاہتا تو شاید اس وجہ سے بہت نیا تھا تو مجھے نکھتا میری شمتہ پی سارے پورے مدھے پردیش سے لوگ آئے تھے اس ورکشاپ کے لئے بہت کمپیٹیشن تھا تو مجھے شاید ان کے اچھ ساہ کی وجہ سے مجھے اس ورکشاپ میں بھاگی دانی ملی بھوپال میں پھر آپ نے گریجویشن گیا کیا رہے آپ کے ہندی تھا پولیٹیکل سائنس اور انگلیش لٹریچر اور اس طرح سے بھوپال کی پڑھائی ختم ہو گئی ہسٹری پولیٹیکل سائنس اور انگلیش لٹریچر تو بھوپال کی پڑھائی پوری ہو گئی پھر آپ نس ڈی آگئے کیوں آئے نس ڈی مطلب کون اس کے پیچھے پریرک بنا اس کے پیچھے اصل میں میں جب بھوپال میں تھیٹر کر رہا تھا لیکن میں اپنے آپ کو کامپیٹنٹ نہیں سمجھتا تھا کہ اس میں ہو بھوپال میں ناٹک روشومن جس میں بھومکا کی تاج امار ہو کی تو کوئی پروسیس کے تھروں ہوا تھا اور وہ پروسیس مطلب جب ایکٹر کو پروسیس ڈھونڈنی پڑھتے ہوتا دراما سکول جا کے پروسیس ٹرائی کر رہے تھے جو کہ یہاں پر مجھے مل رہی اس دلی پاسا جو انہوں نے اڑیا میں پہلے کیا تھا پھر ہندی میں کیا تھا تو مجھے وہاں دلی بلائے اس ناٹک کے لئے تو وہ نے ناٹک وہاں کیا پھر وہ ناٹک ہوا ڈراما سکول کے جو نیا بیچ آتا اس کو دکھانے کے لئے ہوا تو کیرتی جی نے مجھ سے بولا کہ آپ پاس آؤٹ ہوئے تھے تو میں نے کہا میں تو ابھی سٹوڑن بھی نہیں ہوا تو ان کو لگا کیونکہ ستر پر تراؤت ہیں وہ ڈرائٹ کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگ پاس آؤٹ کو لیتے ہیں اور اس میں ہمارے ویجائے بھی تھے نویجائے رواشومن میں تھے جو دلی میں تو بھریں گے ڈراما سکول میں نے کہا میں نے اپنے آپ کو اگلے سال مطلب ایک سال دیا ہے کہ میں پہلے اتنا کام کر لوں کہ میں تیار ہو جاؤں تو خیر اگلے سال میں نے بھرا اور ہو گیا ڈراما سکول میں اور وہ اشاہ تھی میری تو ایکٹنگ میں ہی آپ نے اسپیشلیز کیا جی اور لیکن بھوپال میں اس ورکشاپ اور بہت سار پلیز وہاں کرتے ہوئے آپ کو لگ گیا تھا کہ ایکٹر ہی آپ کے اندر تھیٹر میں زیادہ کام کرے گا جی 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 چونکہ میں میں اصل میں یہ فیصلہ ڈراما سکول کے پہلے جب میں بھوپال میں تھیٹر کر رہا تھا تو سیڈیس جو ہے گریجویشن کے بات دینا ہوتا ہے تو وہ گریجویشن بھی کر رہا تھا تھیٹر بھی کر رہا تھا لگا بیلے بھی کیا تھا رنگشری لیٹل بیلے ٹروپ کے ساتھ اور وہاں پہ لگ بھیک جتنے لوگ کام کر رہے تھے تھیٹر میں ان سب کے ساتھ میں نے ناٹک کیے تھے اور میں نے کسی گروپ کو پرٹکولرل نہیں صرف میں نے اس لئے دیا تھا چونکہ مجھے اپنے پریوار کو بتانا تھا کہ میں نکمہ نہیں ہوں میں تھیٹر نہیں کرنا ہوں کیونکہ میں کچھ اور نہیں کر پایا تو میں نے ریٹن سی ڈی 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 سوال پوچھے گئے فائنل جو انٹیو پوچھے گئے تو میں صرف تھیٹر کے بارے بات کر رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں ہیں تو میں صاف صاف بتایا میں کہ میں ملٹری بیکگراؤنڈ سے آتا ہوں یہ ہے اور میرے اندر ایک وہ بھی تھا لیکن فائنلی میری تھیٹر اگر ہو جاتا سیڈی ایس میں تو مشکل ہو جاتی پھر چوئس کرنا ظاہر ہے لیکن میں کرنا تو تھیٹر ہی چاہتا تھا تو تھائنگفل ہی ہوا تو اس طرح سے بھوپال اور پھر دلی اس بیچ میں آپ کی اپنے ٹریننگ اور اپنے کرافٹ کو صدھارنے مانجنے اس میں آگے بڑھنے کے علاوہ کیا دنیا دوستوں کی چنتاؤں کی یا کوئی دوند کہ نہیں چنط لیا ہے لیکن مزا نہیں آ رہا ہے یہ سب من کی کچھ ادھیر بن جب تک بھوپال میں تھیٹر کرتے تھے تو اس سمیں تک پتاجی چلے گئے تھے ریوہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا اور چاچا تھے وہاں پہ تو میں چاچا کے ساتھ رہتا تھا بیچ والے چاچا تھے جن کا پتر بھی یہاں پہ ہے مجھے کسی طرح کی چنتہ نہیں تھی کسی طرح فیوچر کا بھے نہیں تھا مجھے یہ نہیں تھا کہ میں کیا کروں گا چونکہ ہمارے ہمارے سماج میں بہت لمبے سمیت تک ایک طرح کی سیکیوریٹی دیتے ہیں سب کانشنس میں رہا ہوگا اور میں نے اپنی ضرورتیں کم کر لی تھی جہاں گیرہ بار میں رہتا تھا وہاں سے پیدل آ جاتا تھا بھارت بھون تک پیدل چلا جاتا تھا تو مجھے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں تھی جب بھوک وہ سنگھرش نہیں تھا اصل میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں سنگھرش تھا لیکن مجھے اچھا لگ رہا تھا اب ہم کام کرتے تھے وہاں پہ لوگوں کے سویکار روک بہت ضروری تھی میرے لئے سویکار کریں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں وہ ضرور میرے لئے امپورٹنٹ تھا اور اس میں ممبئی جانا بمبئی جانا برا مانا جاتا تھا تھیٹر والوں کے لئے اگر آپ ممبئی گئے تو آپ کرپٹ ہو گئے ہیں تو یہ ایک سب کانشنس میں ہمیشہ رہا ہے کہ جتنے تھیٹر ڈریکٹر تھے زیادہ تر یہ کہتے تھے تو وہ مجھے مجھے اس سے میں سمجھ نہیں آتا تھا حالان کہ میں ججمنٹ نہیں تھا اس چیز کو لے کر لیکن چونکہ وہ آئے تھے اور وہ کس سے سناتے تھے پھر بعد میں پتا چلا کہ جتنے نردیشک ان میں سے بہت سارے لوگ بمبئی جائے کے واپس آ چکے ہیں انہوں بھائے ڈراما سکول کے فائنل یر میں ہونا شروع ہوا کہ میں کروں گا کیا جیوان میں تب تھوڑا سا بھائے آیا تھا کہ پیسے کمانے پڑیں گے ابھی تب پیسے کی ضرورت نہیں تھی پیسے پتا نہیں کہا تھے مجھے نہیں پتا جب میں ڈرائیوشنگ کر رہا تھا تو میری جیب میں پیسے کہا سے آتے تھے اور کیسے گھر چلتا تھا کیسے میں چلتا تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہے میں کیسے سروائیو کر رہا تھا مجھے نہیں ہے کیونکہ کہیں سے پیسے آتے ہی ہوں گے مجھے نہیں پتا کہا سے آتے تھے کیونکہ کوئی سورس آف انکم تو بہشارک مدبید والے ایک شینی میں آگئے تھے جہاں پہ بہشارک مدبید بھی آنے شروع آتے ہیں اور تو یہ ایکسیڈنٹ تھا ممبیانا ایکسیڈنٹ تھا کرافٹ پہ کام بہت ہو رہا تھا الک نندن بنسی کول ان الوک چٹر جی جن کی پرفارمنسز میں دیکھ کر میں دیکھ کر بڑا ہوا ہوں بھوپال میں ان کا بہت زبردہ سسر رہا ہے آپ کی ستیبرت راؤت کا بہت زبردہ سسر رہا ہے جتنا ان لوگوں نے ہمارے اوپر کام کیا جس طرح کا کام کیا ہے وہ دراما سکول میں جانے پہ کچھ حد تک ہانکار بھی رہا ہے ایک لیبل پہ کیونکہ آپ کے اندر آپ کو اپنی ریزیسٹنس کھونے میں چونکہ آپ کو تھوڑا پتہ ہے تو اس سے پیچھا چھڑانے میں بھی تھوڑا سمیہ لگا ہماری ایک تیچر نے کہا تھا ہالانکہ میں سے پوری سہمت نہیں ہوتا پر دراما سکول میں ہماری تیچر نے کہا تا کسی اور سے کہا کم ت کی گروت ہتنی نہیں جتنی باقی لوگوں کی ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک سیٹ آئیڈیاز کے ساتھ آئے تھے کچھ حد تک میں سہمت ہوتا ہوں پر کچھ حد تک میں ایسا حمد بھی ہوں کی مجھے لگتا ہے کہ سیٹ آئیڈیاز کے باوجود میں جو مجھے ڈراما تھا ہی تو آپ کو مل جاتا ہے کچھ تھوڑی تنخواہ ملتی رہتی ہے کچھ کام کرنے کا مزہ بھی آتا رہتا ہے کون سے بیچاری مت بھید رہے ہوں گے جو آپ سے چھپائے نہیں گئے اور آخر کار وہ ہوئے ہم نے اصل میں ڈراما سکول میں نردیشک کے ساتھ کام کیا تھا تو میرا ہمیشہ سے ماننا یہ تھا کہ ڈراما سکول ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اور یہاں پہ ہر آدمی کو ہر سٹوڈنٹ کو برابر کا موقع ملنا چاہیے ہوتا کیا تھا کہ چونکہ میں ہندی بھارشی تھا ہندی اچھی تھی دیکھنے میں ٹھیک تھا ان کے لیے بھومی کاؤں بہت زیادہ تھی نہیں ان کو ہمیشہ سہ بھومی کاؤں میں رہنا پڑتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ تھوڑا سا unfair ہے تو ایک نردیش ہمارے ساتھ کام کرنے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آوڈیشن لیں گے سب کا یہ مجھے بہت کیا تھا اس طرح سے سب پڑھ ہی رہے تھے یا جو کچھ بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا چھنا ہے میں نے کچھ دیشک تھے جو کام کرنے وہ پہ تو مجھے مجھے لگا بات ختم ہو گئی وہ تو اس سمہ کی بات تھی دیارتھی جیون اب یہ پروفیشنل تو انہوں نے ناٹک میں کاسٹنگ کر رہے تو انہوں نے پڑھانا شروع کیا لوگوں کو اور لگ بھگ سب سے پڑھا مجھے مجھ سے پڑھائی نہیں کوئی بھومگیا نہیں پڑھائی تو میں بیٹھا رہا میں میں کچھ نہیں کہا تو کسی اور کوئی بچا ہے کیا اور جب میں پہلی رو میں تھا اور ریپیٹری بہت بڑی بھی نہیں ہوتی ہے تو کسی سینہ بھی نیتا نے کہا کموت سے آپ نے نہیں پڑھوا اگر میں ریپیٹری میں اس بات پہ نیروح کروں گا کہ میرے جو پرنردیشک ہیں وہ آگے مکھ بھومکا دیں گے جو مجھے پسند نہیں کرتا یہ پروفیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈراما سکول نہیں چاہ سکتا یہاں میں کہوں کہ اس بھومکا ملنی چاہیے یہاں یہ پروفیشنل انسٹیٹوٹ ہے آپ کی محنت پہ ملے گا اور یہاں پہ اگر اس تحرے کی چیزیں ہوگی تو میں اس سے تھوڑا سا سہمت نہیں تو انہوں نے کہا آپ ایسا کیجئے دو مہینے چھٹی لے لیجی یہ نا ٹکمت کیجئے اور دو مہینے پہ آجائیے ہم دو مہینے آپ چھٹی دیتے میں نے کہا نہیں یہ مکاری ہوگی اگر میں کروں گا تو پھر ان کے ساتھ کروں گا چاہے جو بھی پرکڑیا ہو اگر میں ان سے سہمت نہیں تو کل اگر مان لیجی کوئی نردیشک جو مجھے پسند کرتا ہوا آتا میں اس کے ساتھ کرتا ہوں تو کسی اور کے لئے انفیر ہوگا تو میں سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا جہاں پہ اس طرح دلی میں اپنا گروپ بنا لیتے کسی گروپ کے ساتھ جڑ جاتے کیونکہ دلی میں بہت یہ سب تھی دلی دلی میں تو کام نہیں کرنا تھا یہ تہ تھا لیکن یہ سب کانشنس میں تہ رہا ہوگا میں بہت پربابی تھا خالید جی سے خالید تیب جی کے ساتھ دراما سکول میں ان سے میں بہت پربابی تھا تو اس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ بستر میں جا کے کام کرنا چاہتا مہاتمہ دو بے جی پڑھانے آئے دراما سکول میں تو انہوں نے مجھے کہا آپ آئیے اس کا audition دیجئے تو میں سف audition کے لئے آیا پر کہ میں دوں گا اور واپس چلا جاؤں گا اور اس کے لئے میں اپنے ایک مطر سے بھوپال میں ہماری میتر ہیں بہت پری متر رہے تھیٹر کے دنوں سے ان سے میں پیسے لئے تھے پری بھوپال سے لئے سکتا تھا لیکن میں نے میرا شوق ہے میری تو اس وجہ سے میں بومبی آیا اور میں پی ایم جی پی کالونی پونم نگر کے پاس وہاں پہلا قدم میں رکھا تھا وہاں پہ جب میں بیگ رکھا تب میں رکھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی سنجاج ہمارے بیچ میٹ ہیں ان کے پاس میں آئے تھا اور وہ چلے گئے تھے گاؤں تو وہ بھی جگہ نہیں تھی میرے پاس میرے پاس option تھا دوبی جی نے کہا تو میرے یہاں رکھو گے لیکن میں ان کے آیا اور سنجاج گاؤں چلے گئے تھے اور میں سوٹ کیس لے گھڑا تو ہمارے سینیر تھے ملین دی نامدار انہوں نے مجھے دیکھا اور وہ اٹھا کے لے چلو آؤ دیکھا تو چھے ساتھ لو ہمارے سینیر ایک کمرے میں اور جس گرن جوشی کے ساتھ انہوں نے مطلب میں دیڑ دو مہینہ وہاں رہا تو خیر اس شہر میں کیوں رکھا یہ مجھے پتہ نہیں اور مجھے سینیما نہیں کرنا تھا تو ریزیسٹنس جو سینیما کو لے کے تھا وہ اس کی وجہ سے میں نے بہت سارا کام نہیں کیا ٹیلیویزن کیا سربائیول کے لئے لیکن سینیما مجھے مکی بھون کیا مل رہی تھی میں بھاگ جاتا تھا تو وہ میرا میں اچھا اس کو میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو اس کو رومانٹیز کر سکتا ہوں لیکن شاید بھے تھا اس میڈیم سے بھے تھا اسفل ہونے کا بھے تھا بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے میں اس سے بھاگتا رہا تھیٹر مجھے سکون دیتا تھا تو تھیٹر میں میں دوبی جی کے ساتھ شروع کیا سنیل شان بھاگ جیسے بھوپال میں تھا میں اسی طرح سے یہاں پہ لگ بھگ لوگ کے ساتھ میں ناٹک کرتا رہا سینیما مجھے بہت سمیہ بعد بیاہ کے بعد شادی کے بعد مجھے سینیما کرنے کی دوبارہ کیونکہ مجھے لگا کہ پریبار پالنا ہے تو ایک طرح سے ہو بھی اور پھر جب میں نے کرنا شروع کیا تو میں اس کو ڈسکور کرنا شروع کیا کتنا عدبود ماد دہم ہے یہ اور اس کا بہت بڑا کنیکشن پرابلی ریزیسٹنس یہ بھی تھا جب ہم فارمیٹیو جو ہمارے سال تھے جو بھوپال میں جہاں کوئی بتا جاتا تھا کہ آپ کرپ ہو جاتے ہو اور یہ ہو جاتا ہے تو میرے بہت سارے دوست جب میں تیٹر کر رہا تھا ممبئی میں اور سینیما سے بھاگ رہا تھا تو دلی کیوں نہیں چلے جاتے تیٹر کرنے کے لئے گڑ ہے تو میں کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے اب ہنے کے ساتھ ساتھ ورکشاپ سے دینی پڑے گی ڈریک ٹرنا پڑے گا گروپ چلانا پڑے گا اور میں اس میں سکشم نہیں ہوں مجھے مشکل ہی لگ رہا تھا کہیں اور ہو رہا تھا اب میں تھوڑا بائز ہو سکتا ہوں چونکہ میں نے بہت باہر کام دیکھا نہیں تھا چونکہ میں شہر میں پڑ لیکن جس طرح رائٹنگ ممبئی میں ہو رہی تھی اور ینگ لوگ جس طرح سنا ٹک کر رہے تھے تیس دوبے جی کے ساتھ کام کرنے کا کچھ انبھا بتائیے کیونکہ دوبے جی کے ساتھ کام کی ہوئے لوگوں سے جب بھی پوچھتا ہوں تو سب کے پاس کچھ بہت ایکسائٹنگ ان کے پرسونا کے کچھ نئے پہلو کھل جاتے ہیں مجھے جو بہت تھوست روپ سے یاد ہوئے جب ڈراما سکول میں تھا سوال پوچھتا تھا بہت سارے جس کو کہتے ہیں کہ میرے اندر چیزوں کو لے کر ہمیشہ دوسری اوپینین رہتی تھی تو جب دوبے جی پڑھانے آئے تھے اور جب تیچاس آتے تھے تو شاید ان کو بتا بھی دیا جاتا تھا کہ اس سے تھوڑا سا ستر یہ پرابلم کر سکتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے ایسا لگتا تھا پر جب دوبے جی آنے والے تھے تو دوبے جی کے بارے میں بھوپال میں تھیٹر کیا کرتا تھا تو میں نے نیم بنائے کہ ان سے ایک سوال نہیں پوچھوں گا جو کہیں گے اور وہ میرے لئے بہت کمال کی چیز تھی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور وہ انبھو تھا کہ میں وہ جو کہتے جاتے تھے اس کو فالو کرتا جاتا تھا اور دوبے جی بہت سٹرونگ بہت اپنینیٹی آدمی تھے ان کو کچھ لوگ شکل دیکھتے ہی نفرت ہو جاتی تو کچھ سوال کھڑی کھڑی چھوڑ چلا گیا تھا تو ظاہر ہے دوبے جی کو ایک قصہ نصیر سے ہی پتا چلا تھا نصیر سے پتا چلا تھا بہت بتمیز ہے پھر جب دوبے جی نے کلاس شروع کیا تو ایک ڈیفنس کے ہم آگے اگلی کلاس کے لے ویڈ کر رہے تو دوبے جی کا وہ سمبن تھا اور وہ بہت پسند کرتے تھے مجھے نہیں پتا تھا لیکن ہاں انہوں نے گالی نہیں دی انہوں نے ٹوکا نہیں تو اس کا مطلب وہ پسند دی کرتے تھے پھر جب انہوں نے مجھے بھلایا یہاں میں آڈیشن کے لئے آیا تھا اور فلم کے لئے لیکن ان کے ساتھ میں نے تھیٹر کرنا شروع کیا اور ڈراما سکول میں انہوں نے کہا تھا آپ سنتے نہیں ہو اور ہم کو کبھی سمجھ میں نہیں آئی وہ بات ڈراما سکول کے دنوں میں تو نہیں سمجھ میں آئی جب میں بومبی میں کام کرنا شروع کیا تو بھی یہی سوال تھا کہ سن نہیں رہے ہو صدام کی چاول ناٹک کر رہے تھے اور میں بولتا تھا تھا اور یہ اسی پروسز میں مجھے دو سال اور سمجھ میں کہ کتنی باری چیز سن اور آپ کو لگتا آپ سن رہے ہیں آپ کو لگتا آپ اس کو شب شہ جیسے چاریتر کرتے ہیں آپ اتنا بوجھ نہیں لات سکتے جب میں انٹرویو کے لئے آتا ہوں تو میں اپنے کو خالی کرنا چاہتا ہوں اور وہ بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی نہیں کر پاتا لیکن جب آپ چاریتر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھر نا چاہتے ہیں اس بھاو کے ساتھ ان ویچاروں کے ساتھ جو اس چاریتر کو مدد کریں گے تو لیکن ایک سمیہ کے بعد آپ اس کو بھی خالی کرنا چاہتے ہیں جس سے کچھ ایسا آسکے جو آپ کو بھی سرپرائز کر سکے خیر یہ لمبی تو اس میں بھاشا کو بہت بڑا ہمارے پر کس جائے گی حالان کہ ابھی تک میں نہیں بول پاتا ہوں ہندی ٹھیک بول پاتا ہوں نا انگریزی بول پاتا ہوں نا اور دو بول پاتا ہوں چونکہ ہماری مدین لائن سرمہ رضا وہ ابنیت رہی پتنی ہیں ان لوگوں کی بھاشا پر اچھی پکڑ ہے تو میں زیادہ چپرانے پسند کرتا ہوں آپ نے یہ بات کہی کہ ستیدیو جی کچھ بھی کہیں چپران گا مجھے یاد آئی یہ بات کہ جب عمریش پوری جی کو القضی صاحب نے کہا کہ یہ پڑھائے گا ستیدیو دوبے اب ان کے ایک ڈریکٹر ہوں گے کہ اتنا چھوٹا سا تھا چھوٹے سے تھے وہ تو لگتا تھا کہ کیا پڑھائیں گے لیکن جیسے جیسے سمیں گزرا عمریش جی کا کہنا ہے کہ یہ ہم لوگ نے پایا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی بات ہے تو یہ جو ہائیلی اپینیٹیٹ تو تھے ہی وہ لیکن سبھی لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ان کے کہے ہوئے کو انہوں نے پروف کیا اس لئے وہ اس سے کنونس ہو پائے مجھے اس میں دکھائی دیتی ہے عمریش پوری جی سے لے کے آپ تک کی رائے میں کہ آپ نے یہ تائے کیا کہ کوئی سوال نہیں پوچھیں جو کہیں گے اسے accept کریں گے سچ مجھ ساتھ دیو دو جی کی چرچہ کے بینہ تھیٹر کی چرچہ ہم لوگوں کے کانٹیمپری تھیٹر کی ہمیں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت خاص بہت تھی ویشیش ویکتی وہ تھی بہت ہم لوگوں کو سنے سیکھ چاہیے تو یہ سب کرتے ہوئے ممبئی میں تھیٹر اور زہرے تیلویزن اور سنما جو تاریفوں کے آپ کو ملنا شروع ہوئے گلدستے وہ کب سے شروع ہوئے جس کو آپ نے بھی پہچانا اور اس سے من بھی تھوڑا بڑھا جی تھیٹر میں تو ہے جب کام کر رہے تھے تو کچھ بھی اچھا کام کرتے تھے تو آپ کی سرانہ ہوتی تھی تاریف ہوتی تھی تو ایک چرچہ بھی ہوتی تھی ممبئی دلی سے ایک ایک دوبی جی کا سٹوڈنٹ ہے اور یہاں بھی کام کر رہا ہے تو تھیٹر میں تو آپ کو یہ احساس تھا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اور کئی جب تھیٹر میں سنیل بھائی کے ساتھ سنیل شاندبار کے ساتھ یا ان لوگ کے ساتھ جو کام کر رہا تھا وہ اپنے آپ میں ایک ترکہ اس میں تاریف سے زیادہ مجھے لگتا یہ تاریف تو بہت امپورٹنٹ ہوتی کسی بھی ابنیتہ کے لئے کسی بھی پرفارمن آرٹس کے لئے ضروری ہوتی لیکن اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو خوج ہے اس جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو لے جا رہی ہے نہیں لے جا رہی ہے یا آپ اپنے ہی اس میں مقدد ہو تو جو جو سٹرگل ابھی تک جو ہم کو لگاتار لڑنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کی جیسے جیسے عمر ہوتی جاتی ہے آپ کو لگنے لگتا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اصل میں وہ ہی عمر ہوتی ہے جب آپ اصل میں غلط کر رہے ہوتے ہیں اور جو نئی جنریشن آرہی ہوتی وہ راستہ رکھا رہی ہوتی ہے نئی بھاشا لے آرہی ہوتی چاہے رنگ منچ میں ہو چاہے سینیما میں ہو اور اس کے لئے کھولا پن رکھ پانا وہ سنگرش ہے پر ہاں اگر سوال کا جب دوں تو راک سٹار تھا اور باقی جو ناٹک کی دنیا میں چل رہا تھا چلی رہا تھا جی آپ کو یہ کبھی لگتا ہے کہ ابنیت ہوں نے جو چاہے وہ تھیٹر کیوں سینیما کیوں اس پروفیشن میں جو بھی لوگ لمبا سمئے گزارتے ہیں انہیں اپنے کرافٹ کے بارے میں کچھ لکھنا بھی چاہیے کتابیں پبلش کرنا چاہیے تاکہ پچھلے لوگوں نے کیسے کیا تھا کام اس کو اگلا جنریشن سمجھ سکے آپ کو کبھی اس کی کمی محسوس ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اور تب اس دشاہ میں آپ خود کبھی کچھ ایسی چیز لکھنے کے بارے میں سوچتے ہیں میں میں مطلب میں 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 میرے مجھے دو کمیاں ہیں جیون میں ایک سنگیت اور دوسرا لیکھن مجھے لگتا ہے کیونکہ میں جو سوچتا ہوں اگر میں شبدوں میں کاغذ پہتا پہوں تو عدبود ہوگا مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا کچھ ہے دینے کے لیے لیکن مجھے لگتا ہے جس کو کہتا ریکارڈ ہونا چاہیے جتنے ہمارے پرستط جیسے اوم صاحب تھے یا نصیر صاحب یا عرفان صاحب جتنے ابھی نیتہ دلیب صاحب ہیں ابھی کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے پروسس کے اوپر اور بھی کم لکھا گیا ہے اور میرے اندر ہمیشہ گیاسا ہوتی ہے کہ میں پوچھوں کی یہ جو سینیما جب آپ کر رہے تھے تو کیا پرکریہ تھی آپ کے اندر کیا گھٹ رہا تھا پرکریہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے اندر کیا گھٹ رہا تھا اور آپ کس دور سے گزر رہے تھے اور وہ دور کا کتنا اثر آپ کے کام کے اوپر ہوا یہ یہ ساری چیزیں جب تک لکھ نہیں جائیں گی تو اگلے جنرریشن کو نہیں ملیں گی میں سکشم نہیں ہوں میں کوشش کرنے سے بھی مجھے بہے ہوتا پر مجھے لگتا ہے جتنے سکشم بھی نہیں میرے لیے یہ سمبھا ہو سکتا کہ کوئی مجھ سے بیٹھ کے اس پر بات کرے ہونی چاہیے جیسے پرسنہ صاحب نے کتاب لکھی ہے اب نئے کے اوپر اب ہندی انواد بھی انگریزی میں پڑھی تھی اور مجھے لگتا بہت امپورٹن دستاویز آپ اس سے سارے لوگ ہوں گے جو اس سے سہمت نہ وہ ضروری ہے لیکن وہ سمواد ہونا بہت ضروری ہے میں مجھے لگتا تھا ان کے بیچ میں سمواد ہمیشہ سمواد ہوتا تھا ان کے بیچ میں کام کو لے کر بہت سٹرونگ ڈساگریمنٹ تھے لیکن یہ دوسرے کا کام دیکھ لیتے تھے اور سمواد تھا کنیکٹ تھا جو کنیکٹ ختم ہو چکا ہے اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں دیکھتے دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے اب ہی نہیں دوسرے کا کام نہیں دیکھتے ہیں اور بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اپنے اپنے ویکیوم میں اپنا کام کر کے نکل رہے ہیں جو آٹ ہے ہی نہیں جو یہ ماندھیم ہے ہی نہیں اور یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا اگر سمواد نہیں ہو گا کسی کے ساتھ تو وہ بہت ضروری ہے اور اس کا دستاویز اس سے بھی زیادہ ضروری ہے چونکہ اگلی جنریشن کو کیسے پتا چلے مجھے دلیب صاحب کی پرفارمنس دیکھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ اس کے پیچھے کی کہانی میں دلچسپی ہوتی ہے چونکہ جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو جتنا کام کرتا ہوں اس سے بہت بڑی کہانی پیچھے گھٹ رہی ہوتی میرے ساتھ جو اس کام پر اثر کرتی ہے اور وہ آپ اس سے جوجتے ہیں کیسے آپ اپنے آپ کو ایک سپیس میں کام کرتے ہیں اور کیسے دور مطلب جب میں کام شروع کیا تھا آج جب میں پچیس تیس سال بعد کام کر رہا ہوں تو اس میں کیا فرق آیا ہے میرے ہی کام میں کیوں آیا یہ بہت ضروری ہے یہ تو ہوئی اس پروسس یا پریپریشن پر لکھنے کی بات اس کے علاوہ کریٹیو رائٹنگ میں یا پلے لکھنے یا پویٹری اس میں آپ کا کیسا کچھ تو ضرور لکھتے ہیں نہیں کسی بھی طرح کے لکھنے میں میرا کوئی ہو نہیں ہے میں پتہ نہیں لوگوں کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے مجھے ہوتی تو میں وہ ہی نہیں دیکھ پاتا اور میں اپنا لکھا ہوا پڑ نہیں پاتا ہوں اور پھر کیا ہوتا جو من میں چل رہا ہوتا ہے اور جب کاغذ پہ ترتا تو خراب ہو جاتا ہے اور اس لئے من میں لیکھوکوں کے لئے اتنا آدبھوت سممان ہے کیونکہ وہ جو 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 آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کے لئے ایک نئی دنیا کھولتا ہے ہمیشہ جو شبد ہیں وہ آپ کے لئے نئی دنیا کھولتے ہیں وہ ان کی دنیا نہیں رہ جاتی ہے یہاں میں اپنی دنیا کاغذ وں پر نہیں تار پاتا ہوں تو میں چاہوں بھی تو میں یہ نہیں کہہ پاتا کہ میں لکھ پاؤں گا یہ شاید سنگی تو پھر بھی کوشش کی تو شاید کہیں سارے گامہ تک پہنچ جاؤں لیکن لکھنا تو دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا اور پھر آپ نے کہا ہی کہ بہت سارے جو بہت پون لکھ ہیں نئے پرانے سبھی وہ سب تو ہمارے جیون میں بہت ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور ایسے ہی لکھ اور کبھی آپ کے دوست بھی ہیں جو کہ کافی لکھ ان کے ساتھ ان کا چلتا رہتا ہے اور ان کی ہی لکھے ہوئے ناٹک کی یاد مجھے آتی ہے الہام جس میں آپ مکھی بھومی کا کر رہے تھے اس پروسس اور فیلنگز پر بیزڈ وہ پورا پلے ہے گھٹنائیں بہت نہیں گھٹ رہی ہیں بہت کچھ آپ کے پاس کرنے کے لئے نہیں ہے تو جو پوری رائٹنگ ہے اور جو پورا کریکٹر ہے ہم کو بتائیے اس کا انبھاؤ وہ الہام کا انبھاؤ اصل میں ویکیو میں نہیں ہو سکتا چونکہ کیا ہے کہ میں جب معنو کے ساتھ کام کرنا شروع کیا شکر سے تو ان کی جو لیکھنی جس طرح سے چینج ہو رہی تھی جس طرح سے آگے بڑھ رہی تھی میرا میرے پرفارمنس بھی اسی طرح سے چینج ہو رہی تھی اور ان کا نردیشن جو تھا وہ جیسے دوبیجی کی ساتھ جو میں نے پروسس کیا میرا سوال نہیں پوچھوں گا اور بعد میں ظاہر ہم کچھ سوال بھی پوچھتے ہماری لڑائی ہوتی تھی ویسے بھی ہوتی تھی اور دوسرے دن پھر ناٹک کرتے ہو پائے جاتے الہام اصل میں جب انہوں نے مجھے سنایا تو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ مجھے مورت روپ سے نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے کچھ images تھی جو اس چریتر کو پڑھتے ہی مجھے کچھ images دکھائی دیں اور وہ images تھی کیندربندو اس چیز کا جو ایک آرٹیس کی طرح یا یا انسان کی طرح سارے انسان مان کے چلتے ہمیں کوئی نہیں سمجھ تا کوئی بھی ریکٹی ہر ریکٹی ہمیشہ اسی دویدہ میں رہتا کہ مجھے سمجھ نہیں رہے اور جو نہ سمجھ پانے کی جو وہ ہے کہ میں کسی کو بتا پاؤ کہ میں اصل بناتا ہے اس میں ہم ایک common ground ڈھون لیتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ تھا کوئی اور شبد سنے گا تو وہ ان میں سے کئی اور ارث نکالے گا الہام میرے لئے وہ تھا سنگھرش تھا اور یہ مانو کول کی وہ تھی لیکھ نہیں تھی دوسری چیز مجھے ایک نظیش تو وہ ساری یاترہ میں وہ ہتھیار ہوتے ہیں وہ سارے ہتھیار انہوں نے مجھ سے چھین لئے تھے تو جو کچھ بھی گھٹ رہا تھا وہ آپ کے اندر گھٹ رہا گھٹ نہ تھا اگر نہیں گھٹ رہا تھا تو آپ خالی تھے تو وہ جو ہماری لڑائی تھی وہ جو پروسس تھی وہ اس اندر کے سٹرگل کی تھی جو اس ناٹک میں آئی ہے باہر اور میں اس دور میں کس فیس سے گزر رہا تھا اور اس کا اثر ہو رہا تھا وہ بھی اس میں چھنگیات ہے کہ کوئی ابھی نیتہ ویکیو میں نہیں ہوتا ہے کہ یہ چریتر میں ہوں آپ کے بیچ آپ کے ساتھ جو گھٹ رہا ہے ایک کرییٹیو ویکت کے روپ میں اگر آپ اپنے آپ کو کریٹیو کسی حد تک مانتے ہیں تو آپ سنگھرش ہوتے تھے کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی مجبوری ہے لیکن آپ اس کو انمنے بھاو سے نہیں کر سکتے اس کو سوئی کر 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 گا اور جو دنیا مجھے سمجھتی نہیں ہے اس ہی کا ملٹی کا جو جرنی ہے اس میں کسی ایک جگہ پر کسی بارے میں بتائیے کہ اس کو آپ نے کیسے کیا ہوگا کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ یہ نہیں کرنا ہے اور اس میں بہت کچھ ایسا تھا جو پویٹری کی طرح چل رہا تھا وشہ بھی درشک کیلئے بلکل چونکانے والا بھاشا جا کے جگہ پہ فیوٹائل ہو جاتی ہے تو کچھ بتائیے اس بارے میں کوئی اینکڈوٹ جیسے کہا جاتا ہے اس میں برا ہوں کیونکہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ہے جہاں تک بھاشا کا سوال ہے میں جتنا کچھ بھی بول رہا ہوں میں ہر چیز پہ اوش شخص کرتے ہو بول رہا ہوں کیونکہ جو کچھ بھولتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بیمانی ہے یہ میری پرسنل اپنی جو بات ہے تو جب بھی میں کسی سے سنواد کرتا ہوں سنواد ختم ہونے کے بعد میں ہمیشہ اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کہا ہے جو میں اصل میں کہنا نہیں چاہتا تھا یہ نہیں کہ میں اس کو لے اپولوجیٹی ہو رہا ہوں لیکن میں کہنا نہیں چاہتا کہنا شاہد کچھ بھروسہ کم ہوتا جاتا مجھے لگتا ہے کہ یہ میں کسی کے ساتھ سنواد کرتا ہمارے نردیشک ہیں انہوں نے ضرور اس بات کو پکڑا انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کوئی چیز کہتے ہیں تو آپ ہمیشہ وہاں سے غائب ہو جانا چاہتے ہیں اور میں نے کہا ہاں وہ جو چریتر ہے وہ اتنے لوگوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے اس پریوار کے ساتھ ہے لیکن وہ نہیں ہے وہ پہ اس نے اپنی دنیا کی ہے جو دنیا اس کا جیسے جیسے اپنے اوپر بھروسہ بڑھتا جاتا ہے جو اس کے آس پاس کی دنیا ہے وہ اس کے لیے غیب ہوتی جاتی ہے اور اس کی دنیا میں جو چل رہا ہے وہ اس کو خود کو نہیں پتا ہے کی کیا سموات ہے لیکن اس کا بھاو اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ تھا میرے لیلہ لیکن آج اگر آپ پوچھ مجھ سے الہام کے بارے میں اب مجھے وہ جھوٹی لگتی ہے مجھ لگتا اس سے میں ستھ تھا ایک ابھی نہیں تھا جو اس سنگرش کے ساتھ جو جرہا تھا آج میں شاید اس طرح سے بول ہی نہیں سکتا میں اس طرح سے کروں گا ہی نہیں میں وہ جو 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 عددھت نرطے جو میرے دیماغ میں تھا وہ ایک چیز ہے جو جس کو لے میں ڈاؤٹ فل نہیں ہوں لیکن باقی ساری پرفارمنس کو لے مجھے لگتا ہے کہ یہ فوس پرفارمنس ہے آج کی تاریخ میں مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گا اس چاریت کے ساتھ لیکن وہ نہیں کر پاؤں گا جو میں نے کیا سوائے اس ریت کے جو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوگا وہ stillness کیا ہوگی کسی بھی پرفارمنس کو لے کر کے اگر آپ کے من میں سوال اٹھتے رہیں جیسے میں نے ناٹک کیا تھا قوم دی تو جب بھی آپ ناٹک کرتے ناٹک ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہاں پھر آپ شوز کرتے جاتے ابھی شیئے ناٹک کرنے کے بعد قوم کرنے کے بعد مجھے ہر شو میں مجھے احساس ہونے لگا کہ میں پیچھے ہی جا رہا ہوں جو blindness ہے اس میں چرے بلائن ہے اس کی جو ستھرتا ہے وہ نہیں ہے میرے پاس اور وہ ستھرتا کیسے آئے گی کہاں سے آئے گی اور میں ایک مومنٹ چاہتا ہوں جہاں پہ میں آکے منج پہ کھڑا ہوں اور لوگ بولیں کیا ہوا انہیں ہم سب اس کو اچھیو کرنا چاہ رہے ہیں الہام بھی اس کڑی میں ایک ناٹک ہے جو بہت اب اس سنوے میں بہت شہر تھا اس چیز کو لے کر کے سالوں شہر رہا اس چیز کو لے اس پرفارمنس کو لے کر کے مطلب دو گھنٹے پہلے سے پہلے سے آدھے گھنٹے تک دور جہاں پہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتے تھے اندر جا سکتے گا یا اس طرح کے چریتے کیونکہ میں شاید میں اس سے دور ہو چکا ہوں جب آپ کے پاس تھوڑا سا سبھلتا آتی ہے سیکیوریٹی آتی آرث سیکیوریٹی آتی ہے اس کے ساتھ بہت سارے آپ کی جو اندر کی جو چھوٹتی جاتے ہیں جو بہت ضروری ہیں کبھینیتہ کے طور پر آپ کے پاس رہے ہیں اور وہ جانا بہت گھبراد ہوتا تو مجھے رکھتا شاید وہ ساری چیزیں آگئیں جس کی وجہ سے میں اس سے ریلیٹ نہیں کر باتوں کی بیچ میں ایسے انبھا ہوتے ہیں تو اس ہسی کو انتھانا لیں وہ میرا ایک آنندہ تیریک اور اپنی طرح سے اس کو لے کر حیران ہونے اور سمرتھن کرنے سمجھنے کا ایک بھاو تھا دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس وقت جو الہام آپ کر رہے تھے کرے گا اس لیے وہ کریکٹر اور جس طرح آپ نے پیش کیا اس کی جو سندرتہ ہے اس کا پربھاؤ ہے وہ دیکھنے والوں کے مند میں ہمیشہ رہے گا جو آپ نے کر کے اس بنا استثیتی میں آپ کے ایکٹر کی منہ استثیتی آپ کے وقت کی منہ استثیتی جہاں وہ مل کر ایک چمت کار پیدا کرتی ہے وہ تو عدبتی انہو ہے اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی مجھ کو کہ جو جیون آپ نے خاص طور پر وقت جیون میں یا جو نرنے آپ نے لیا ایک طرح آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کی پتنی ایک ایک الگ دھارمک پہچان کی ہے اور ابھی جس طرح کے سمیہ میں ہم رہ رہے ہیں گھر سے باہر نکل نا اور گھر میں واپس آنا اس کے بیچ ایک کافی کہ یہ من ایک الگ طرح کی ادھر بن سے کیونکہ آپ اس بدلتے ہوئے سمیہ اور اس کے نیریٹیو اور اس کے آرگومنٹ اس سے آپ جوجتے رہتے ہیں اور ایک حساس سمیدن شیل آدمی کے بہت چنوٹی ہوتی ہے کیا ہے اس میں آپ کا انبھاؤ سمیہ ہے بدل رہا ہے مشکل ہے مجھے لگتا ہے لیکن مشکل سمیہ کب نہیں رہا ہے تو اگر ہم وشک کے اتحاس کو دیکھیں اس کے الگ الگ سمیہ کو دیکھیں تو ہم تو بہتر سمیہ میں جی رہے ہیں جس دیش میں رہے ہیں وہ اصل میں ہم میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم جس سمیہ پیدا ہوئے ہیں وہ سب سے پیس فل سمیہ ہیں ہمارے پیچھے کی جنریشن اور آگے کے جنریشن کا مجھے نہیں پتا پر یہ اصل میں سب سے پیس فل سمیہ رہا ہے دنیا میں ہمارے ملک کے لئے جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں چاہے چین کے ساتھ یدھو چاہے پاکستان کے ساتھ یدھو وہ ان کو اگر ہٹا دیا ہیں لیکن جو ہمارے رہا ہے یہ دربھا کے سے ایسا ہے جو کوئی اس پہ وشواس نہیں کرتا جس کو گھٹا رہا ہے وہ بھی نہیں کرتا ہے جس کے ساتھ گھٹ رہا ہے تو یہ ہم لوگ ہم صرف ایسے سمیہ کو کر رہے ہیں اپنے لئے چونکہ ہم اتنے شانتی میں ہے اتنے پیس چاہیے جو بہت دکھد ہے میرے لئے کبھنیتا کے طور پر جو کانفلکٹ ہے جو میں کرتا ہوں وہ اپنے کام سے کرتا ہوں کام کے لئے کرتا ہوں تو اسی طرح مجھے لگتا راجنیت کی جو کانفلکٹ ہے وہ وہ ہونی چاہیے وہ یہاں نہیں آنی چاہیے تو یہ ہے اب اس سے ہم وقتگت طور پر جوج رہے ہیں پریوار کے طور پر جوج رہے ہیں پریوار کے طور پر ہم تو نہیں جوج رہے ہیں لیکن جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں اپنے باہر دیکھتا ہوں تو آپ ایک طرح کے تناو سے گزر رہے ہیں اور جس طرح اس کے تناو سے دنیا گزر رہے ہیں اس میں بھی ہم سمیں نکال پا رہے ہیں اپنے وقتگت جس کو کہتے ہیں کہ بائس کو لے کر اس کو لے کر کے ہم جتنا ہم کر پا رہے ہیں یہ عدبوت ہے یہ انسان ہی کر پاتا ہے تو یہ ان کا جینیس ہے اور مجھے میں تو صرف اس میں ایک پوزیٹیو چیزیں دیکھتا ہوں کہ آپ تھکیں گے کبھی تو تھکیں گے کیونکہ تھکان تو لگے گی اور جب آپ تھکیں گے تو شاید آپ سمبھوت اس طرف آئے ہیں جو بہتر مجھے لگتا جو بہتر ہے اور کچھ لوگ نہیں بھی تھکیں گے تو کیا کر سکتے ہیں لیکن ہماری میری بات ہے مجھے اپنے بیٹے کو اپنی اگلی جنریشن کو جو ویلیوز دینے ہیں وہ امپورٹن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سے evolved ہماری اگلی جنریشن ہم سے evolved ہم ان کو کیا دے رہے ہیں ہم ہی بھوگیں گے بات تو ہماری جنریشن دے رہی اپنے اگلی جنریشن کو ہم تیار رہے ہیں کہ ہمیں بھوگنا پڑے گا وہ سو یا ٹھیک ہے مطلب مجھے لگتا ہے اور جو ریزیسٹنس ہے ان چیزوں کو لے کر کہ وہ اپنے طرح سے لوگ کر رہے ہیں اپنے اس طرح پر کر رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے جو کر رہے ہیں لوگ ان کے لئے لگتا ہے یہ ضروری ہے ان کو کب احساس ہوگا تو پتہ نہیں مجھے مجھے لگتا ہے مشکل دور ہے ہمارا کیا ہوا ہے ہمارے لئے ہی ہوا ہے ہم کسی اور فارمیلے کو اپنے اوپر استعمال کرنا چاہتے ہیں جو سمبھو نہیں ہے اس دیش میں تو نہیں اس دھرتی پہ تو نہیں ہے یہ دھرتی میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں کہ کوئی ایسا وقت مجھے بتا دیجئے جب یہاں پہ ایک ریس رہی ہو ایک جات رہی ہو ایک دھرم رہا ہو کم ہی بھی کسی بھی سمیں یہ یہ ایک زمین ہے جہاں یہ بھی وقت گزرے گا بلکل یہ وقت گزرے گا اور ہم لوگ سچ مجھ ایک کٹھن سمیں سے کہ یہ ابھی تو گزر رہے ہیں ہم لوگ قریب خریب بات چیت کے آخری حصے میں پہنچ کم جی کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا کہ کئی موقع ایسے آپ نے انٹریو دینا ہے انٹریو دینا ہے بہت انٹریو میں بیٹھتے ہیں آپ جہاں پر ہیں سب لوگ جانا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں پھر لیکن ایک انٹریو دینے والے بھکتی کے روپ میں آپ کو بھی کبھی یہ لگتا ہوگا کہ وہ سوال تو پوچھے ہی نہیں گے جو میں کہنا چاہتے تو یہ موقع ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں یہ ہمیشہ ہر انٹریو کے بات پتا چلتا ہے تو یہ بھی ٹریجڈی ہے کبھی بھی اس سے میں احساس نہیں ہوتا لیکن میرے لیے یہ کیا پوچھا جائے گا یہ اصل میں اور کتنا کچھ پوچھا جائے کتنا کچھ میں بتا پاؤں گا وہ important نہیں رہتا کیونکہ میرے پاس بتانے کے لئے بہت کچھ ہے نہیں میں وہی چیزیں دھو راؤں گا کیونکہ میری خراب ہے میری یاد اش اچھی ہوتی تو شاید بہت سارے اور پسے ہوتے حالان کہ سوچے پسے نہیں ہیں تو ویچار کسی طرح کا جواب میں من میں نہیں لانا چاہتا ہوں کیونکہ میں وہ تیاری نہیں چاہتا ہوں میں پہلے کہتا ہوں چاہتا ہوں کہ چلو بتاؤ کیا ہے اور وہ جو جو نکلے وہ ہو میں اس کی تیاری نہ کروں اور یہ ہمیشہ جیتنے دن جیسے مجھے کچھ دن سوچنا نہیں چاہتا بہت سارا سموار آپ سے ہو چکا ہے میرا یہاں آنے سے پہلے ان دنوں میں سموار کر چکا ہوں کیونکہ میں آپ کے program مطلب لگ بھگ سب کچھ دیکھ لیا ہے میں نے دیکھ لیا ہے میری مدین لائے انہوں نے دیکھ لیکن میں میں سوچا تھا کی کیا میں تیار ہو رہا ہوں چیز کے لیے تو میں بہت نروز تھا تو میرے پاس اصل میں کچھ ہے نہیں جب یہاں سے گھر جاؤ ہو کہ یہ پوچھ لیتے تو شاید میں کچھ چمت کاری کہہ ریڈیو کے لیے آواز و انداز کیا کرتی تھی تب تو ہم لوگ بڑے ان کے مددہ تھے پھر مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان کے ساتھ ایک پروڈکشن میں ان کی آواز ریکارڈ کر سکوں تو وہ بھی ایک اچھا موقع تھا پھر بعد میں وہ جو ڈاڈا چلایا کرتی تھی وہاں پر بھی میرا آنا جانا تھوڑا رہا تو دلی کی دنیا ہے اور پھر سلیمہ جی کا جواب ہی کیا ہے اور آپ ان کی بیٹی کے ساتھ آج رہتے ہیں لیکن اس میں وہ اصل میں بہت ہونے والی ہیں کیونکہ وہ بلتی میں اتنے سار دلی میں رہی ہوں اور لگ چونکانی کیلئے وہ وائس ٹریک بھی بھیج دوں گا تب انہیں یاد آجائے گی کہ انہوں نے ہمارے لئے ریکارڈنگ کی تو کمج جی بہت بہت دنیواد بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے اتنی ساری باتیں ہم نے کی اور آپ ہمارے شو کو دیکھتے ہیں یہ بھی ہمارے لئے خوشی کی بہت بہت شکریہ بہت بہت موسیقی